ڈیئر فرنڈز آپ دیکھ رجی کی آل نوٹیفیکیشنز گورمیٹ آف انڈیا منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے ایک تازہ نوٹیفیکیشن نکل کر سامنے آئی ہے جس کے اندر انہوں نے بہت سی پوسٹرز کو لے کر جو ہے ویکنسز نکالی ہیں الگ الگ ڈیپارٹمنٹس کے اندر یہ ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہے ان کے لئے آپ کی جو الیجیبلٹی ہے جو کولیفیکیشن ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ٹین تھ پاس رہنے والی ہے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ اور خوشی کی حبر ہے کیونکہ بہت ساری ویکنسز جو ہے یہاں پر ٹین تھ پاس نکل کر سامنے آ چکی ہے تو اسی طرح سے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پر جو ہے کون کونسی ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہے ان کے لئے آپ کی جو پہ لیویل وہ کیا رہنے والی ہے کالیفیکیشن کیا رہنے والی ہے کائٹگری وائز یہاں پر دیکھیں گے ساری چیزیں یہاں پر ہم ڈسکس کرنے والے اپنے آج کس ویڈیو کے اندر لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہ ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والے جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ار وقت ملتی رہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو گورمنٹ آف انڈیا منسٹری آف ڈیفننس کی طرف سے یہ کتازہ نوٹیفیکیشن نکل کر سامنے آئی ہے جس کے اندر بہت ساری ویکنسز جو نکلی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کک کے لیے یہاں پر جو ہے ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہے اسی طرح سے سیویلین کیٹرنگ انسٹرکٹر کے لیے یہاں پر ویکنسز جو نکل کر سامنے آئی ہے اسی طرح سے ایم ٹی ایس چوکی دار کے لیے یہاں پر جو ہے ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہے اور اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ٹریڈزمین میٹ کے لیے یہاں پر جو ہے ویکنسز نکلی ہے ویکل میکنک کے لیے یہاں پر ویکنسز نکلی ہے سیویل اینڈ موٹر ڈرائیور کے لئے یہاں پر ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہیں اسی طرح سے کلینر کے لئے بھی یہاں پر جو ہے ویکنسز نکلی ہے اگر یہاں پر پے لیول کی بات کی جائے تو یہاں پر جو آپ کی پے ہے اٹھارہ آزار سے انیس آزار نو سو رہنے والی ہیں ان پوسٹرز کے لئے آپ کی پے اسی طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو لیڈنگ فائر مین کے لئے یہاں پر ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہے فائر مین کے لیے یہاں پر نکلی ہیں اسی طرح سے فائر انجن ڈرائیور کے لیے یہاں پر جو ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہیں یہ سارے کی ساری جو پوسٹس ہیں کیٹگری وائز یہاں پر نکل کر سامنے آئی ہیں یو آر کے لیے الگ سے نکل کر سامنے آئی ہیں ایس سی کے لیے الگ سے ایس ٹی کے لیے الگ سے او بی سی کے لیے الگ سے ای ڈبلی ایس کے لیے یہاں پر الگ سے نکل کر سامنے آئی ہیں یہ جو vacances ہیں all over the India رہنے والی یعنی کہ انڈیا کے اندر جتنے بھی states ہیں وہاں پر جتنے بھی candidates یا students ہیں وہ ان posters کے لئے apply کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر 10th pass ہو تو آپ ان posters کے لئے eligible ہو یعنی کہ آپ بالکل apply کر سکتے ہیں ان vacances کو لے کر اسی طرح سے اگر یہاں پر eligibility criteria کی بات کیجئے تو یہاں پر لگ بگ ساری کی ساری جتنی بھی vacances ہیں ان کے لئے یہاں پر جو آپ کی minimum qualification ہے وہ یہاں پر 10th pass رہنے والی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوک کے لئے matriculation یعنی کی matric آپ نے کیا ہونی چاہیے اسی طرح سے civil and catering instructor کی اگر دیکھیں تو یہاں پر آپ نے جو ہے matric کیا ہونی چاہیے اور ساتھ میں diploma آپ نے یہاں پر کیا ہونا چاہیے اسی طرح سے mts چوکیدار کے لئے بھی یہاں پر جو ہے matric pass minimum qualification رکھی گئی ہے اسی طرح اسی طرح سے tridesman mat کے لئے بھی vehicle mechanic کے لئے بھی civil and motor driver کے لئے بھی یہاں پر matric pass یہاں پر جو minimum qualification وہ رکھی گئی ہے cleaner کے لئے بھی fire engine driver کے لئے بھی یہی qualification رہنے والی ہے اسی طرح سے fireman کے لئے بھی یہاں پر یہی qualification رکھی گئی ہے leading fireman کے لئے بھی یہاں پر یہی qualification رہنے والی ہے اور اسی طرح سے اگر یہاں پر ایج کی بات کی جائے تو لگ بگ یہاں پر ان vacances کے لئے آپ کی جو ایج ہے چالیس سال سے نیچے رکھی گئی ہے یعنی کی آپ کی جو ایج ہے اٹھارہ سے چالیس سال کے بیچ میں ہونی چاہیے اور کچھ vacances ایسی ہیں جن کے لئے یہاں پر جو ہے آپ کی جو ایج ہے اٹھارہ سے پچیس اور کچھ کے لئے یہاں پر اٹھارہ سے ستائیس سال کے بیچ میں جو آپ کی ایج ہے وہ یہاں پر رکھی گئی ہے لیکن کچھ categories ایسی ہیں جن کے لئے یہاں پر اپر ایج limit یعنی کی ایج ریلیکزیشن دی گئی ہے جیسے کی اسی اسٹی ان کے لیے یہاں پر پانچ سے تین سال کی جو ایج ریلیکزیشن رکھی گئی ہے اور کہیں کہیں پر تو یہاں پر ان کے لیے جو ہے تیرہ سال کی ایج ریلیکزیشن رکھی گئی ہے تیرہ کہیں پر یہاں پر ان کے لیے جو ہے تیرہ سے پندرہ سال کی ایج ریلیکزیشن جو وہ رکھی گئی ہے اسی طرح سے اگر یہاں پر dates کی بات کی جائے تو ابھی تک یہاں پر starting date شروع نہیں ہوئی ہے اور اسی طرح سے اگر closing date کی بات کی جائے تو وہ یہاں پر ابھی بتائی نہیں ہے کیونکہ ابھی جو form application starting data وہ شروع نہیں ہوئی ہے جب وہ شروع ہوگی تو اس کے 21 دن بعد جو ہے اس کی last date رہنے والی ہے اور اسی طرح سے اگر یہاں پر syllabus کی بات کی جائے ان posters کے related تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو general intelligence and reasoning یہاں پر metric based رہنے والا اسی طرح سے general awareness کے لیے بھی یہاں پر جو syllabus رکھا گیا اسی طرح سے english language کے لیے بھی یہاں پر آپ syllabus دیکھ سکتے ہو numerical aptitude کے لیے بھی یہاں پر جو syllabus ہے وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ جو syllabus ہے لگ بگ 10th based رہنے والا یعنی کی metric pass اگر آپ نے کیا ہوئے تو آپ ان posters کے لیے apply کر سکتے ہو اور یہاں پر جو syllabus ہے وہ بالکل آسان رکھا گیا ہے جو کی 10th based رہنے والا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو جو انفار میڈیو لگا ہوگا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح سے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں